تو میں آگے لے سپیکر انشاءاللہ جمیل احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آکے اپنی بات کو سامنے رکھیں آئیے جمیل بھائی امپورٹنس آف ایڈوکیشن ویمنز ایڈوکیشن السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستوں علماء اکرام اور دیگر معزز شخصیات آج جو ایم پی جی آر مشین پوزیٹول فور جسٹیس اور رائٹس جو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے پر جس کی ابتدا کی ہے یہ بہت بڑا مقصد ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آج جو ڈغلے بازی ڈبل گیم ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس کے پر میں ایک شیر کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ کیا ہے خاتل کی بات منصف نے مان لی خاتل کی بات منصف نے مان لی مقتل خود گرا تھا خنجر کے نوک پر نہیں بھی میں کیاپ کریا نہیں میں ایسا تلوار پشٹول چاکو کیا کرکلک کھڑیا تھا انہیں چاکو منڈی دے گا لیا سو صبح کے چار بجے تک کوٹ کھلتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ جس سے نہ آگے نہ پچھے نہ جورو نہ بچے انہیں کیا بچیں گا اشارہ کہیں جان سکتے ہیں خیر دو ایک چیز دوسری چیز کیا ہے مسلمانوں کے اندر بہت اچھی چیز کیا ہے تو یہ دبل پالیسی کا گیم بہت کھلتی مسلمان یہ ایک پولی کلینک جس کا نام ہے دین دیال اپاد ہے گوالیر میں وہاں پر ایک ایجوکیڈڈ مسلم اپنی بیوی کو لے کر گیا لیبر پینس تھے ڈیلواری کا ٹائم قریب تھا وہاں پر لیڈی گینیکولیس نہیں تھی بلکہ میل گینیکولیس تھا وہ بولا میری بیوی کو میل گینیکولیس اسیسٹ نہیں کرے گا ڈیلواری میں لیبر پینس زیاد تھے پروفیوز بلیڈنگ ہوئی اور اس کی دیت ہو گئی یہاں پر نوٹ کرنے کی چیز کیا ہے ہماری ماں کو ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو ہماری بیوی کو جو بھی ہاتھ لے گائے گا وہ لیڈی ہے مگر جب ہم آنکڑے دیکھتے ہیں الیٹریسی جتنی ہے مسلمانوں میں شاید ہی دوسری قوم میں ہوگی صرف نعرے بازی صرف نعرے بازی اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے دوسروں کا جو غیروں کا کام آسان ہوگا یہ چیز دیکھیں الیٹریسی جتنی کم ہے دوسرے کریم ریٹس آکر بڑھ رہے ہیں نیشنل کریم بیوری آف انڈیا کے تحر لگ بک سیونٹی سکس تاؤزنڈ چینج ریپ سوئے لاسٹ یر اور اس کے اندر 98% جو ریپ کرنے والا ہے اپنا تیرا ہے کوئی ایڈیوکیشن ہے کیا بلتے ہیں ایک بیسٹ پرینڈ ہے یہ اس کے ساتھ کرنے والا تھا ہماری سوچ بہت خطرناک ہے ہم ہر چیز میں ڈگلے بازی کرتے ہیں صرف کیا ہے ہم اپنا دیکھتے ہیں دوسروں کا نہیں ہے دیکھو ایک چیز جو چیز ادھر ہو رہے ہیں اگر یہ چیز جو الیٹریسی کے آنکڑے کم ہوتے رہیں گے دوسرے ریٹس بڑھتے رہیں گے اس کی مثال کیا تھی بارہ ڈسمبر دو ہزار بارہ نربھیا ہتیاکان بلتکار کے ساتھ کیا ہوا تھا اس میں پانچ آدمیوں نے ایک آسپرد انڈین کانسپیوشن وہ آ کر مینر تھا جیولین سیکشن کے تحت اس کو کار دیا گیا جہاں اسلام کے تحت وہ بالک تھا میں کیا رہا ہوں پانچ لوگوں نے وہ لڑکی کے امنگیں تھی ترنگیں تھی کچھ کرنے کے خواہشات تھے کچھ خواب تھے نجن انگینت خواہشات تھے اس کو انہوں نے کیا کیا چلتی بس کے اندر ریپ کیا ریپ کرنے کے بعد ان کا دل نہیں بھرا ایک دم تیزدار نیزے اس کی شرمگاہ میں چوبائے گئے دیکھیں عدب کی محفل سے ذرا اٹھ کر کھلا بھی سوچنا چاہیے عدب سے پیٹ نہیں بھرتا سمجھ رہے میں کیا رہا ہوں ایسا کیا اس کی عمر کیا تھی تئیس سال یہ کچھ انٹرنشپ کر رہی تھی سیکیٹری کا تئیس سال دے اندوستان کس اور بڑھ رہا ہے اس کے پر مجھے کہنا آپ کو یہ آ کر نیربھیا کا تھا اس کے بعد کیا ہوا جون دو ہزار سترہ انہو انہو کیا ہے اتر پردیش میں کس کا ریپ ہوا ایک اور لڑکی کا اس کی عمر تھی سترہ سال دیکھیں جب رکشک کی بھکشک بن جائے وہ دیش کا کچھ نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہیں نعرہ باسی سے کچھ نہیں ہوگا کالی باتان جیب بے ہاتھان کچھ نہیں ہوگا آج کیا ہے آج ہم کو ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے اگر بات بول رہا ہے بات کر کو دکھا اگر نہیں کر رہا ہے اٹھکا چل زیادہ ناٹک نہیں یہ آپ کو کبھی کبر دکھنی زبان میں جوش آتا ہے اس لیے بات کرنا پڑتا ہے رہی بات اس کے بات کیا ہے انہوں کا یہ کیس تھا ریپ کرنے والا کون اس کا نام تھا کل دیپ سنگھ ہندی میں کل کے معنی ہوتے ہیں خاندان دیپ کے معنی ہوتے ہیں چراغ چراغ کو جلانے والا دوسریوں کے خاندان کا چراغ بجا رہا تھا ٹیمپو کان گیا تھا انہیں ہمارا بڑا آری ازر ڈائیل کان گیا تھا سوچ کدھو خالی باتاں مسلمان کو مارے ان کو ماری مارن دے کان تو مرکو جان دے انہوں چاہتی آپس میں لڑانا الحمدللہ میں مولی صاحب کو دیکھ کر یہ خوصلہ آتا ہے میں اکثر اکثر پروگرامیں دیکھتا ہوں خاص کر مولی صاحب ہر مولی اس میں ہر پروگرام میں رہتے ہیں دوسرے عالموں کو میں نہیں دیکھتا خاص کر جو انبیاء کی وارث ہے یہ آ کر ان کو دہت ہمنا ایک طاقت ملتے ہیں صحیح مانے میں طاقت ملتے ہیں اللہ ان کو عمر دراسی دے اور الحمدللہ ان کے ماتحت ہمنا چلنے کی اللہ ہمنا راہ دکھائے یہ انہوں کا کیس کرنے والا کون بی جے پی سرکار انہیں کتیاں کو بچا لے کو بلیاں کو بچا لے کو بیلان کو بچا لے کو یہ چھوٹے چھوٹے معصومان کے ساتھ درندی کی کرنی اس کے انکھان کھان چلے گئے تھے کہ آتاں بہنک لخوا مرد لیا تھا کہاں گیا تھا انہیں خالی چھوٹے کا تو اٹھا لیتا ہے یہ کون کرنا سو نہ ہماری خیادت کرنے والا لیڈر مانے تو مانو نکو مانو خوم بیوار سی ہو چکے کون بھی بڑا لیڈر نے ہے لیڈر بنتا ہے چلر پیسے آتے ساتھی مو کھل کو بیڈھے رہتا ہے کیا ہوا کلکتہ کا کیس پورا ریکارڈنگ کے ساتھ تکیا کیا خوم کا بڑا کئی کا خوم کا بڑا بھی انہوں کا کیس کرنے والا کون بی جے پی کا کیا کر دے لیا انہیں پورا کریا پچھاک پورے کھڑ گئے سنگ کے پورے ادمیان کو اسے بچھا ہے کسے کلدیپ سنگھ کو کانگ ہی تھی ہمارے ادمیان کانگ ہے کیا تو بولے گا تو مستی ٹی وی ڈرائنگ روپ میں دیکھنا جورو سے بات کرنا دوسرے ہیں سے بات کرنا کیا بھی ہو رہا سو کیا بھی ہو رہا سو تو نہیں کھڑے کون کھڑتا ہے کب تک کب تک سب سے معصوم جو ادمیان تھے جو دھرتی کو پر آئے وہاں آ کر انبیات ہے اللہ کیا کریا بدر کے موقع پر کیا کریا اللہ کے نوی ستم تلوار اٹھائے کیا صحابہ شہید نہیں ہوئے حضرت سمیہ کو شہید نہیں کیا گیا خالی بیجہ کو میں دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں میں تحجید پڑھتا ہے پڑھتا ہے نکو پڑھتا ہے ہم نہ نکو وہ تیرا تیرا رب کا قوم کا جب مسئلہ آتا ہے پلاتفارم پر کھڑے خالی بچ کے سو باتاں خالی کیا کہتا ہے ڈی فیمیشن کیس ہو جاتا ہے دس کرو اور پانچ کرو کس کے باپ کا مال بھی دس کرو اور سو کرو ٹیکس پیر کا منی اٹھاک دے لالتا ہے خالی کیا ہے ملوں ہمارا در ہماری مید دال راس ہو یاد رکھو بکیابروں قانون کے دائرے میں کرو قانون کے دائرے میں ہر چیز کرو نہیں کہ کونے بر قانون کے دائرے میں خالی کیا کہتا ہے مجھے ریٹائرڈ ہٹ گیارہ پلیئر میں سے پانچ بھاگ گیا کیا ہوتا ہے سامنے والا جتہ سوچ دیکھو بیس پر تین سال کون نربھائیہ کیس ہندوستان کس آگے بڑھ رہا ہے سترہ سال انہو کی وہ لڑکی اس کے بعد کٹھوا جمہو کشمیر جنوری دو ہزار اٹھارہ آسیفہ کا کے ساٹھ سال کی بچی کے ساتھ کان کرے سو کام میں غیر غلط کام کان کرے سو دیوالگندر ٹیمپل میں کیا کر لئے کینڈل مچا یہ مہرچہ وہ مہرچہ وہ صحیح اسلام پہ چلتے تو لے لے سرخلم کرتے دوسرا دیکھ کو بچکتا ہونے کہاں ہے خالی کیا تو بولو فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں انہیں انہیں کب تک بھی ہے کب تک گول پھراتی اگمیان تنگا گئے خالی کیا تو انہیں بھی کانگریس کو ڈال دلو نہیں کہ تو بی جے پی کے چھپ جے کئی کب تک جیے ہاں اگر بچنا کھ تو چار چیزوں سے بچنا ہمیں چار چیزوں سے ایک پولیٹیشن میں بھی ذرا خود پہلے بول رہا تھا کلدیب سین وہ اسے غلیظ پولیٹیشن سے یہ چار وردیاں سے بچنا ایک سفید وردی پولیٹیشن کے سکینڈ ڈاکٹر کی بھیڑ مہاراستران کے در کیا ہوا ریپ ہوا بچی کے ساتھ ہر چیز کرے اس کے بعد ڈاکٹر کیا بڑیا یہ انیچرل دت نہیں نیچرل دت کو کوئی پروڈیوز کریا ایسے پڑے لکھے ہیچے آریا یمائی سے بچنا کب تک کب تک ہمیں آہ کو عدب کی محفیل میں رہتی 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 کیا بھی نہیں ہوتا عدب عدب والیوں کے ساتھ بیاد بیاد بیوں کے ساتھ نہیں ہوتا بھی کام نہیں چلتا خالی کیا ملوم ہمارا ہوگا ہمارا چھوٹا تھاٹی فٹی سائیڈ ہندے یڑی کا چھوٹ لگا دالتی کیا سیویل کوٹ ہوگا ہی کوٹ ہوگا سپریم کوٹ ہوگا اللہ کی بات اس کے نبی کی بات ہے تو دیکھیں گے دعا کرتوں کی پوچھو انہیں خود نماز ہوتے بھاگتا ہے انہیں کان دعا کرتا ہے خیر ہمنا نا کوچز اس کے پر بات کرت فائدہ نہیں ہے نہیں بات یہ ڈاکٹر ڈاکٹر جو انیچرل دت کی نیچرل دت کی جو سیٹی ویڈ بنایا اس کے پر کیا کر دا لے ہمیں کیا بھی نہیں اس کے بعد آکو کوٹ آیا صبح چار بجے تک حضرت کو لٹکا تھا چھپکے تو خلال کو ہم انصاف دیری انصاف دیری سالے تین بجے لٹکا دالے ان کو اشارہ سمجھے تو بہت کچھ نہیں سمجھے تو مٹھی کیا بھی نہیں خیر کیا کرے یہ ہوگا اس کے بعد سپریم کوٹ آف انڈیا کے جڑ جہاں بی جے پی لیڈران کو بچانے کیا کیا نہیں کرے کھل دپ سم کا ہی کوٹ کے اندر آدھی تینات انہیں کون انہیں چیف پنیشٹر تم نہ معلوم کیا اخلاق ہیں اس کے انہیں خود بولیا تھا کیا بولیا تھا مسلمان کے بیٹی بھو کو خبروں سے کار کو اس کے ساتھ غیر غلط حرکت کرو کو اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے ایسے ہمارے اوپر جو یو پی کے اندر ہمارے مدرے سے ہی ہمارے بڑے ہی ان کے اوپر اللہ اسے مسلط کرکا ہے یہ رب کے طرف سے لانت تھی تو کیا بھلے ہمیں سمجھ نہیں آزمائش آزمائش آکو دے ہو ایک چیز اللہ جب فیرون کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا تھا آج ہمارے پاس کون ہی بولو ہمیں نہ بڑے ادمی بنانا چاہتے ہیں تین میں ایک امیر رہت ہو کیا رہے ہیں میرا بڑا بلتا سو یہ دماغ ہے اللہ مسرط آتی ہے نہیں آتی آج یہ ہمارا ماحول ہے کیا ہوا بھانے میں پورا کام کریں آئی سی اگر جب ہی تو کیا تمہیں امید کر سکتے ہیں آن کوڈ کبتک ہمیں ایک کیچک پلاٹ فرم پورو رو تے رو تے رو تے بلکتے 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 مانگتے 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 کبتک مر جاتی انساف نہیں ملتا انساف چین ناسو مانگنے والا بھکاری لینے والا حق دار یہ دنیا کا حصول ہے ہچ کیا ہماری حالت ہوئی بس میں بیٹنا داڑی چھوڑکو ٹوپی پھینے آگا تو ذرہ کار لے کو قیدت اچھا ہے کب تک جیئے کب تک ہے ہماری ماں بہن برخہ ورڑ کو باہر جانا تو دس ٹیم سوستی ہے میں لاچ ٹیم گیا تھا یروشلم سے ہائفہ نہیں الیاد سے ہائفہ یروشلم سے غازہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہودیاں میں آکو کیا ہے لیٹریسی ہے ڈاکٹر آئیں انجینئر آئیں بائکہ میں بڑھوں سو مردبینے کی باتیں ہیں ہمیں کیا بلتی ہیں اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر نصرانیوں پر ان کے اوپر اچھا لانتی پڑھ رہا ہے جس کے اوپر برکتہ نازل ہونا نہیں کیا کر رہا ہوں نے کیا بولے اللہ اللہ کے پہلے وہی کیا تھی اقرب اسم ربی کل تھا نہیں اے نبی اپنے پیارے رب کے نام سے پڑھو کوئی بولے نہیں آج ہمیں کام پڑھ رہی بھی ہمیں دوسری رنگ پڑھا رہی ہیں کہ اس ساتھ میرا گھر بچگات بس میری میت سوارگی تو بس میرا ہوگا تو بس دوسرا گیا خبرستان میں بولے نہیں پڑوس میں کیا چل رہا دیکھو کون دیکھ دال رہا ہے سالنے میں پانی ملا دیکھ رہی ہیں خالی ہماری ہماری سواری اچھا میرا کتا چل رہا ہے میرا بزنس کیا ہے میرے بیلنشیٹ کے اندر پروفیڈن اللہ سے کیا ہو رہا ہے ٹریڈنگ اکوٹ میں کیا ہو رہا ہے اچھا میرے تے گاڑیاں آگئے اچھا میرے بچے کا فیچر کیا ہے ارے قوم قوم تڑپ رہے ہیں اللہ ہم نہ دیتا نہیں اللہ ہرگز وہ قوم کو آکو بخشتا نہیں ارے کسے معلوم دیتا ہے اللہ حکومت آیا وہ جاتی معلوم جاتے اندھیے صحابی تھے پاؤں کو ٹھوکر لگئے کیا دے تاس تھا تاس تھا مسجد کو چلے گئے وہ عمر کو اللہ دیتا سو جو رات کو جاگ دوسرے گھر کے اندر جاگ دے کر اللہ پکو ہے نہیں پکو ہے اگر نہیں پکو ہے تو آپ پہ خود اٹھا کو لیلک جاگ کو بیتو مال سے ہاتھا دیئے آئی سیان کو اللہ حکومت دیتا سو یہودیاں کرسچنہ پہچان لے یروشلم میں جب داخل ہوئے جو رسلم میں جانے کے بعد کیا بولے پہلے اٹھا سو چاہ کیلین دیئے کی ان کا دماغ ان کی سوچ ان کی روم روم میں دوسریاں کے واسطے تھا دوسریاں کے حقوق اللہ سباں کے دن مجھے کیا پڑھیں گا کیسا پکڑھیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہ میں کیا تھا اللہ میری امت کیسا میری امت کیسا کبھی بھی یہ نہیں بولا اللہ میری فاطمہ کیسا میرے دو بچے جو ابراہیم ان کے گزرے انہوں کیسا نہیں بولے اللہ میری امت کیسا میری امت کیسا حضرت عثمان کا کیا حل تھا اپنا مال امت کے واسطے دیئے ابو بکر صدیق کا بارے میں کیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ میں سب کا دلہ لیا سوائے ابو بکر کے اللہ تو اس کا یہ سب کیا کھلی ہمیں پڑھ کو رکھ دلنا سو یہ ایک وقت کا کھانا کھلے اللہ ان کے پر آیا تھا اتر رہ لیا آج ہمیں پیلس پہ کھلا رہی ہمارے اوپر لانت اندرہ کی پوچھو دکھرائے کتے جنہیں کھلے آیا کتے رخم کے ڈشان تھے لانت کے کاما کرت لانت ہی چھترتی سو برکت آتی ہے ہمیں بڑا نئی بنتے یہ ایک دوسرے ایک تھامو دل سے ڈکار سے نہیں گیماں سے نہیں سامنے نماز میں کھڑے رہتی ہیں آہا میرا بڑا اچھا پہ ان کو ہے کسی ٹوپی دل کھایا تیری ایک دوسرے کی نہیں جمری ہے یہ ایک جماعت دوسرے وہ جماعت سے نہیں جمری ہے یہ کمیر کی طاعت نہیں کر رہی تم نہ اللہ کی رحمت اللہ اٹھاک پڑی دنیا کا تم نہ دے دا لکھتا کئی ساتھ دلتا ہے چھوٹے چھوٹے چیزان کاللہ عزماتا ہے تو تم نہ چھوڑتا ہے نبیان کو نہیں چھوڑیا آج ہمیں کیا کرتی نہیں بھی ان کے پر لانت آرے اس کے ایک ملوم وہاں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام چلے کے عذاب آنے کا تھا اللہ روک دا لیا نبی کو نہیں چھوڑے مچھی کے پیٹ میں تھے میں کیا بلنا چاہتا ہوں چھوٹی بات ہمارا درد اگر صحیح معنوں میں ہمیں درد امت کا لے کوئی چلتی تو ٹائم پوچھ کامیاب بہتے سو نئی تو نہیں ہوتے یہ دیکھو جو حکومت ساڑھے چار سال سے کیا کر رہی ہے بلو بیٹی بچاؤ یہ بچاؤ جس کی نسل نہیں ہے نسل کشی ہو گئے ہوا لپتر کیا بھی نہیں ہے اس کا ہونے جا کیا کریں گا بلو نہ جورو کا ٹھکانا نہ بچان کا ٹھکانا انہیں جا کیا مٹھی کرتا کچھ بھی نہیں کرتا یہ کیچک انہیں کام کرتا سو دوسریاں کے نسلان کو رستے لگا جاتا ہے سمجھ نہیں اور تمہیں کاتو اس کے خلاف بول دا لے میں کیا بلوں ذرا سپلنگز مجھ نہیں آتے میں نہیں بول سکتا گالیاں کی ایسے ہی ہیں کیا بلوں ہندوستان کا کیا بھی نہیں تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے پاس پاور ہے تمہیں کچھ بھی کر سکتی ہے آج ہمنا اللہ کی نسرت آنا صحیح ایمانوں میں ایک دوسریاں کریں گے بھی دنگا گا ہے مسجد آنکو دیکھ در ہوتا ہے اللہ یہ مسجد کو جاری انہوں کیا بلتیں گے نو کیا بلتیں گے ہمارے دمیاں ہمنا اکسپٹ نہیں کر رہی ہیں اللہ سے تیچ مد ہے اللہ یہ نیک بنانا یہ پلات فرم پولے لکھنا اللہ منجے بھوک لگ رہے ہیں میرے بھائی کو لگ رہے ہیں دو کا بھی احساس وہ دل میں پیدا کرنا تب جا کو اللہ کی نسرت آتی ہے نئی کتو کو جبین یہ آتی ہے اُلٹھا کو وعیدان چاہتے سو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمنا یہ نیک بنائیں اور اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیلن جمیل بھائی جوشیلی تقریر کے لیے جوش چاہیے ہے انشاءاللہ سب جوش میں آگئے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ جوش کے ساتھ خوش کی بھی ضرورت ہے جیسے اس سے پہلے سپیکر نے ہمیں بتایا کہ کچھ لیگل طریقے ہیں جس سے ایسی جگہ مارنا کہ اسے تکلیف ہو وہ ایسی جگہ مارنا کہ اسے تکلیف ہو لیگل دائرے میں رہتے ہوئے یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں دعوت دوں گا اگلے سپیکر کو ایم پی جے آر کے پریزیڈنٹ ڈائیٹ کے پریزیڈنٹ برادر عمر شریف کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس ٹاپک پہ ان الحمدللہ نحمدہو نستعینہو نستغفرہو انعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدیه اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ وما بعد فوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدتن من لی سانیفقو قولی تمام تعریفیں اللہ کے لیے آج کے جو انوان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ اس کے ساتھ ساتھ آج کے معاشرے کے اندر خص خیال کے لوگ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا توجہ دیں گے ایک جو ہے سیکیولر فورم ہے ایک طبقہ جو ہے سیکیولر کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ایک جو ہے رائٹ ونگ ریلیجیس گروپ ہے اور اس کے درمیان مسلمان ہیں مسلمان جو ہے رائٹ بھی نہیں ہے لیفٹ بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے کون ہمارا ساتھ ہے کیا رائٹ ہمارا ساتھ ہے یا لیفٹ ہمارا ساتھ ہے اصل میں دو بھی ہمارا ساتھ نہیں ہے مگر ہم دونوں کے ساتھ جو ہے جینا چاہیے اور دونوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدمت انجام دینا چاہیے اور اچھے معاملوں میں ایک دوسروں کو ساتھ دینا چاہیے مدد بھی کرنا چاہیے جیسے قرآن اللہ سبحانتہ اللہ کہتا ہے آوذ باللہ من الشیط نجیم وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّهِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اس کا مطلب گیا ہے اچھے کاموں میں نیکی کاموں میں the work of deeds which are pious and righteous اس میں جو ہے ایک دوسروں کو ساتھ دیجئے وہ right بھی ہو سکتا ہے یا left بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر اتنا groupism ہے sectarianism ہے فرقہ پرست ہے ہمارے اندر جتنا بھی عقیدے میں بھی difference رہا تو بھی ہم اس آیت کے بنیاد پر ہم ایک دوسروں کو ساتھ دینا چاہیے مدد کرنا چاہیے آج جتنا بھی تکلیفات ہم دیکھیں گے معاشرے کے اندر ہم جو ہے ملی مسائل میں ایک ہو کر اگر اس مسئلے کے حل نکالنے کے لئے کوشش کریں گے اخلاص کے ساتھ ایک امیر کے اطاعت کرنے کرتے ہوئے تو انشاءاللہ اس میں برکت ملے گا no doubt about it اس میں شک ہونے کا ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی خیر رکھا ہے اور امیر کے اطاعت کرنے میں خیر رکھا ہے مگر ہم کیا اس پر محنت کر رہے ہیں کیا ایک زیادہ میں بتاؤں گا بہت سارے لوگ ادارے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک جو ہے جنرلسٹ ہے وہ اپنے کے جو ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں سکولز چلا رہے ہیں مدارش چلا رہے ہیں اور مسجد کے خدمت انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں کے لئے ایک سسٹم ہے نا سسٹم کیا ہے ایک امیر ہے وہاں پر کمیٹی ہے ماشرہ ہوتا ہے ہم پر اور اس میں جو فائصلا کرتے ہیں اس کو ہم عمل میں لے آتے ہیں ہے نا سیم وے اپروچ بیٹی بچاؤ بیٹی پھڑاؤ سیم سسٹم پر تو we will find solution solution ملنے کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں شک نہیں ہے مگر ہم اس فیلڈ میں محنت نہیں کر رہے ہیں ابھی بیٹی بچاؤ بیٹی پھڑاؤ دیکھتے ہیں ہم مسجد کے باہر بہت سارے لوگ جو ہیں گریب لوگ جو ہیں وہاں بیٹی مانگ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں مافیا کے انڈر بھی کام کرنے والے ہیں ابھی یہ پیسے کو کیسے ہم چینلیز کرنا چاہیے how are we supposed to reform a community کیا بیٹی مانگنے والے کو ایسے ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں یا ان کے اندر کچھ چینجز آنا ہم چاہ رہے ہیں جیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو ہے ہمارے سامنے ہے یہ ایک آدمی بیک مانگ کے آئے گا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارا پاس کیا ہے وہ بولتا ہے میرا پاس ایک کپڑا ہے جیسے کی cloak at my home and ایک utensil ہے یہ ایک کچھ بولتے ہیں نا utensil برتن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں تم جو ہے لے گیاو تمہارا گر میں جو ہیں وہ لے گیاو تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر اعلان کرتے ہیں کون اس کو لیتے ہیں اور کتنا دے دیں تو یہ ایک صحابہ جو ہے کھڑتے ہیں اور بولتے ہیں i will give one dirham یہ ایک درام میدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار اعلان کرتے ہیں اس سے زیادہ کون اس کو پیسہ دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں دیکھیں آدمی کو مدد کرنا ایک چیز ہے مگر اس سے جو سیلس ہو رہا ہے وہاں سیلس ملشپ وہ جو ہے وہ گریب آدمی سے سیلس ملشپ بھی ہو رہا ہے وہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said how much will you give another person said two درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took that two درہم gave to that beggar وہ آدمی جو گریب آدمی کو دے کر تم جو ہے یہ ایک درہم میں تمہارے گھر والے کو کھلاو کچھ بھی ضرورت ہے اس کا خیر کرو اور ایک درہم میں you get an axe axe لے گاو کیا بلتے ہیں اردو میں کلھاڑی so i'm a thamilion so don't take it as offense تو تمیلین ہونے کے وجہ سے اردو میں تھوڑا الفاظ جو ہے مجھے یاد نہیں ہے تو کلھاڑی کے لیے لے کے آؤ کر کے بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وہ وڈن سٹک پر فکس کرتے ہوئے بولتے ہیں تم جو ہے یہاں سے وہاں فورسٹ کو چلے جاؤ وہاں جا کر پیڑوں کو کاٹو اور سیل کرو دس پندرہ دن میں نہیں دیکھنا تم کو اور بعد میں آؤ کر کے تو یہ آدمی کیا کرتا وہ اس کو کاٹتا اور بعد میں جو ہے سیل کرتا اور around 10 درہمز کے ساتھ آتے ہیں خوش ہو کر آتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ہے you're not supposed to beg begging کرنا اچھی بات نہیں ہے جب بہت ضرور تھے تب جو ہے beg کرنا پڑے ابھی ہمارے جو ماں بہنوں جو ہے باہر رہتے ہوئے beg کر رہے ہیں اس کے بارے میں توجہ کیا کریں so this is what we have to think ان کو پڑھانا چاہیے ان کو کچھ مزدوری کام جو ہے سکھانا چاہیے skills سکھانا چاہیے ابھی اچھے بیان تو ہم کرتے رہیں گے ما شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ عمل جو ضرورت ہے اس کا کام کریں گے what is required that we have to do yes الحمدللہ قرآن memorization hips بھی ضرورت ہے حدیث کو یاد کرنا چاہیے ما شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے زورت دینا چاہیے بی اے بی اے پڑھو جو بھی پڑھنا ہر چیز مگر گریبوں کے لئے کیا کر رہے ہم تو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ جو ہے ہم جو ہے ہر لیول میں سوچنا پڑے گا تو سیکیولرس جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے actually سیکیولر thoughts are totally different وہ لوگ آپ کے لئے کچھ مدد کرنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ ان کے ideology کے حساب سے کہیں آپ کو ظلم ہو رہے تو آپ کو مدد کرنے کے لئے آتے ہیں مگر ان کے نظریات کے ذریعے سے اگر وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ لوگ غلط روٹ میں جا رہے ہیں کون غلط روٹ میں ہے مسلمان جو ہے religion کے بارے میں بات کرتا ہے وہ اپنے عورت کو برخہ میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جو ہے آدمی جو ہے یہ سوچی غلط ہے ان کے حساب سے بکاوز سیکیولر کا معنی ہے کیپ دے چرچ آوے فرم دے سٹیٹ اس کا مطلب کیا ہے دونٹ برنگ دو ٹو تنگ سٹوگیدھر چرچ یعنی جہاں پر ریلیجن بتائے جائے گا اور سٹیٹ جو ہے دونوں کو ساتھ میں مطلب بولتے ہیں سیکیولر تو سیکیولر means کیپ ریلیجن آوے اس کا مطلب ہی یہی ہے but today in our context people are interpreting it in a different way they are given a different interpretation to say that you follow your religion we will follow our religion this is today's context but in reality the word secular has got nothing to do with Islam I think most of you who have done a basic study on this you will know these are two different ends they cannot meet together and if you see the right wing right wing doesn't like Islam and it declares that it hates Islam you know why people hate Islam why why people hate Islam because you say la ilaha illallah muhammad rasulullah you say there is no god worthy to be worshipped but Allah this is a problem for them if you say this is also God that is also God Allah is also God even if you say Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a god they will appreciate it they will come and fall on your legs a lot of people who have beard and all that who are people who have TV in the world they will see if they keep and keep they will they will say they will say that every god is the same every god is the same they will say they will say they will say they will say they will go to the ground and go to the ground بھی what are we supposed to do بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو whose slogan is this who is supposed to do work on this field irrespective of caste creed religion color language مسلمان کرنے والا تسل میں مسلمان کا کام ہے اسل میں بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو جو ہے ہمارا کام ہے اسل میں we are supposed to take it to the people طلب الیل می فریدتون اللہ کلی مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said seeking knowledge is an obligation upon every muslim every male and every female are we doing that job یہ کام ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں تو education کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھنا چاہیے اس کے لئے کیا ہے ہم اکٹا ہونا چاہیے تقریر ضرورت ہے it is a requirement but that is not going to fulfill the need اسی میں کام فنش نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے ایک mobilization ہونا چاہیے ایک administration ہونا چاہیے ہمارے اندر کچھ organization ہونا چاہیے ہمارے اندر dialogue ہونا چاہیے debate ہونا چاہیے اور فائصلا ہونا چاہیے ان کو کچھ changes لے آ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر میں یہاں پر بات کر رہا ہوں بات کرنے کا مقصد ہے جہاں پر آج ہے اس حالات کو change کرنے کا مقصد ہے اگر اس حالات کو change کرنا ہے تو ان کون کرے گا صحابہ آئیں گے قبر سے نہیں صحابہ کا دور چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارے لئے جتنا بھی سکھانے کے لئے وہ چھوڑ کے گئے وہ پورا ہمارے پاس ہے بھی ما شاء اللہ علم ہمارے پاس تک آگے الحمدللہ دین آگے ہمارے پاس کیونکہ وہ لوگ قربہ نہیں دیئے قربہ نہیں دیئے کہاں تک دیئے بھوکے تھے بہت سارے دن بھوکے تھے اور جنگ میں لڑتے تھے اگر ہم کمپر کریں گے اون کے لئے ہمارے لئے ہم تو بہت کمپرٹبل لائف ہیں ہن کو بہت ساڑھا ہمارے پاس ہے ہم رہا ہمارے پاس ہے رسول اللہ علیہ وسلم فر two to three months he was not cooking anything he was not getting any cooked food at his home گر میں کوئی بھی پکانے کے لئے بھی دو مہنہ تین مہنہ تک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گر میں آئیش رضی اللہ عنہ says we used to eat only on two black things water and dates تو ہمارا حال جو ہے it is much better but what are we doing are we doing that kind of sacrifices yes or no we know we are not doing that kind of sacrifice so basic level میں ہم کیا کرنا چاہے let us form a team committee let us strive to work بیان سے ختم نہیں کرنا چاہیے what are we doing next what is our next agenda اگر آپ لوگ اس پر دھیان دینا چاہے آپ کا نام جو ہے وہاں registration کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ next meeting میں آپ کو بلائیں گے بھی اور ایک meeting میں ہم لوگ plan کریں گے next level میں کیا کرنا چاہیے اور اس کے درمیان جو ہے ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے دیکھیں ایک very very important چیز کیا ہے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف بھی رہے گا ہم اس کو قبول کرنا چاہیے ہم یہ نہیں بولتے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اختلاف کو ختم کریں گے وہ نہیں بول سکتے ہیں ہرگیز نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کے طور میں بھی اختلاف رہا اور اس کے بعد بھی رہا اور آج بھی رہے گا اور کل بھی رہے گا اگر کوئی بولتے ہیں سب لوگ میرے ٹائپ میں داڑی چھوڑو یہی correct ہے سب لوگ میرے ٹائپ میں trust کرو یہی correct ہے no even when you're talking about قرآن and sunnah there are many areas where are differences of opinions اس کے ساتھ جینا پڑے گا مگر کہاں پر difference نہیں ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد رسول اللہ and five pillars of Islam میں تو difference نہیں ہے اور six articles of faith میں differences نہیں ہے تو باقی کے جو فروئی مسئل میں differences کو قبول کریں گے قبول کرنے کے مقصد بھی کیا ہے ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے مگر اس کے مطلب یہ نہیں کہ پورے کے پورے differences کو چھوڑ دو نہیں اگر ہم ایک دوسروں سے اصلاح کرنے کے لئے موقع ملتا ہے اگر دوسرے فورم سے علمی گفت کو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آدمی سامنے رکھ سکتے ہیں تو یہی بات سے میں ختم کروں گا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نصیحت دیے صحیح مسلم کے حدیث من رعا منکم منکرن فالیگیر ہو بیدہ ہی فا ایلم یستتی فا بیلسان ہی فا ایلم یستتی فا بیقلب ہی ذالکہ عدافل ایمان سو وات یز دیس وزالکہ عدافل ایمان وات یز دیتی فا بیلسان ہی ویسے دیتی فا بیلسان ہی کچھ بھی غلط کام آپ دیکھتے ہیں ہاتھ سے روکنا پڑے گا کیا ہم ہاتھ سے روکنے کا طاقت رکھتے ہیں آج نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے اتحاد ہی نہیں ہے دیکھیں ایک روڈ میں کسی کو مار رہے ہیں فر ایگزم کسی کو مار رہے ہیں آپ ان کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہاں دس لوگ ہیں آپ ان کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے دل میں جتنا بھی خواہش ہو سکتا ہے مگر ایک آدمی جانا جو ڈر سکتا ہے اگر آپ کے پاس چار لوگ ہوتے ہیں اے جائیں گے ایک ہمت ملتے ہیں یہی ہے اتحاد کا برکت ہر چیز کے لئے اگر ایک ٹیم رہا اس کے لئے مدد کرنے کے لئے ایک پلانڈ رہے گا ہم جو ہے اچھے کاموں کے لئے ہماری اتحاد کو استعمال کرنا چاہیے کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں ہے ہم جو ہے لوگوں کو خیر پہنچانے کے لئے تو پورے کے پورے دین جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہے علمدللہ قرآن اور حدیث کے بعد ہمارے پاس ہے کسی کے پاس پوچھنے کے ضرورت نہیں بیٹی بچھاؤ بیٹی پھڑھاؤ کیسا پڑھانا کر کے دامانے پاکٹی بیٹی پھڑھانا کررہ لیٹی پھڑھنے پاکٹی بیٹی پھڑھانے کرنے پاکٹی بیٹی نظام آپ کو کہا ہے کے لئے آپ نے اپنی دفعا کیا ہے آپ کی جاغتی ہے آپ کو Myraza کیا ہے اپنے طرح طرح منابس دیا ہے اپنے قرآن اور ڈاللی ہمیں تجزد دا کر تک ہمیں جگہ ہیں سب چلی سے کچھ لئے ہمارے لئے اللہ ہم سر طابقے ہیں ہمیں ہمیں فٹرخواستاذ ہمیں مجھل شاکف حال درست مجھل ایسی برنیدہ مجھے لگتا ہے تلہی دیڈی امیہ کان اس کا انسان پر کامل بیار نہیں ہے لہا اس کی طرح کی طرح ہے اور ہم سب کودش دیں بیائے اس کے لئے قصورت کردے کی مسلمین کلی پر ممتک شمعہ کردے کی اپس اور میلتری بائے آگے جاؤیاں اسم امارے ایسا مجھے دیگل جیسے دنیا معلوم میں اس میں جب کچھے ملتا ہے اللہ علیہ وقت کو ملتا ہے تماما ہے جب سردارجی حصیب THEM تمام ہے جب سردارجی تکس روی وہ متVISم پوری وہ بمیارہ کیونکہ ہے کیونکہ ہمیں اس کیوں کی نہیں ہے کیوں کی کچھے نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں ہے ہم نہیں ہے ہم نہیں ہے ہمیں اسکرم ہمیں شاملہ ہیوہ وہ دوسرگی یہ میرے ٹھیکی آپ کو یہ سوچکت کریں گے آپ کو پیپ کرنے کے لئے اگر آپ کو پیدا کریں گے اور آپ جانتے ہیں پس بیٹا ہوئی انشاءاللہ کیونکہ کیونکہ ہم اسے رسول پر کیونکہ سوچکت کریں گے کیونکہ کیونکہ سوچکت کریں گے اب یہ ہمیں واقعی من جو آپ ساتھ کہ اسے اسے زمان موکا نی دیتے ہیں ہمیں تبین کرنے کے لئے کون ہے آدمی آدمی کے اندر جذبہ کیا ہے یعنی اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا خیال ہیں اتحاد کے بارے میں خیال ہے کیا نہیں وہی سے خسم لوگوں کو ان کو یہاں سٹیج کو جگہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تلاش میں رہتے ہیں جو اتحاد بات کرنے والے کو اتحاد بولنے والے کوئی بھی ہیں ہم ان کو ہنٹ کرتے ہیں ٹائلنٹ ہنٹ کے جیسے اور ان کے لئے ہم پروجیکشن کرتے ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں it is not one man show it is not couple of people no five men army or anything of this kind in mpgr it is only to work for the pleasure of allah subhanallah and we are not bothered یہ کام جو ہے pil mpgr کے ذریعے سے کرنا کر گیا وہ بھی سو نہیں سوچتے ہیں اگر پاپلر فرنٹ آف انڈیا کر سکتے ہیں ان کو مدد کرنے کے لئے بھی ہم تیار ہیں بس اتنا ہی ہے اسی بات سے ہم ختم کریں گے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين جزاک اللہ خیران بردر عمر بردر عمر